السلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں والڈ سپورٹس پہلے ونڈے میچ میں پاکستان کی بیٹنگ لائن یکسر فلاپ پاکستانی بیٹنگ لائن کی ناکامی پر وسیمت فرم کا سخت رد عمل ونڈے کرکٹ کے مختصر ترین اننکس کا ریکارڈ بھی ٹوٹ گیا پاکستان تین 35.2 ورد میں ڈھیر ہوئی پاکستان کرکٹ ٹیم انگلینڈ کے خلاف کارڈیف میں کھیلے گئے پہلے ونڈے میچ میں یکسر فلاپ ہوئی تو عام شاکین سمیت کرکٹ مہرین بھی حیران رہ گئے جس نے انگلینڈ کی سیکنڈ کلاس ٹیم کے خلاف گھٹنے ٹیک دیئے جس میں پانچ ایسے پلیئر شامل تھے جنہیں پہلی بار ونڈے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کا موقع مل رہا تھا اس لیے ایسی ناتجربہ کا ٹیم کے خلاف پاکستان کے اس قدر خراب کھیل کی کسی کو توقع تک نہ تھی جس میں انگلینڈ کے ٹیم نے بہ آسانی نو وکٹوں سے فتح حاصل کی پاکستانی بیٹسمنوں کے مایوس کن کھیل کے سبب پاکستان ٹیم نے نہ صرف انگلینڈ کے خلاف صفر پر دو وکٹیں گفنے جیسے بدترین آغاز کا اپنا ریکارڈ برابر کیا بلکہ انگلینڈ کے خلاف کسی ونڈے میچ میں کم ترین آورز میں آل آؤٹ ہونے کا ریکارڈ بھی توڑ دیا پاکستان ٹیم اس میں اچھ میں 35 شارعہ دو آورز میں 141 ٹرنس بنا کر آؤٹ ہوئی جو کہ انگلینڈ کے خلاف کسی بھی مقام پر کھیلے گئے ونڈے میچ میں پاکستان کے کم ترین آورز میں آل آؤٹ ہونے کا نیا بدترین ریکارڈ ہے ایسے قبل پاکستانی بیٹسنوں نے انگلینڈ کے خلاف آل آؤٹ ہونے سے قبل کم از کم 37 آورز لازمی کھیلے تھے ایسا آخری بار 2010 میں ہوا تھا جبکہ ایسے قبل وہ 1990 میں بھی انگلینڈ کے خلاف 37 شارعہ 5 آورز میں آل آؤٹ ہو چکی تھی یاد رہے کہ انگلیس سرزمین پر کسی بھی ٹیم کے کم ترین آورز میں آل آؤٹ ہونے کا بدترین ریکارڈ ساؤت افریقہ کے پاس ہے جو 2008 میں نارٹنگن کے مقام پر محض 23 آورز میں 83 رنس پر آل آؤٹ ہو چکی ہے دوسری جانب پاکستان کے 35 شارعہ 2 آورز میں 141 رنس پر رہے ہونے پر پاکستان کے سابق کپتان اور عظیم آل رونڈر وسیم اکرم نے اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس قدر بتری ناکامی کو کم پرگرس یا کم تیاری سے نہیں جوڑا جا سکتا کیونکہ یہی پلیٹس پی ایسل سکس کھیل کر آئے ہیں وسیم اکرم نے پاکستان ٹیم کی اس قدر مایوس کن کارکردگی پر مایوسی کا اضار کرتے ہوئے کہا کہ میں صرف امید ہی کر سکتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے میز ایک خراب دن تھا اور اس کے علاوہ کہنے کو کچھ نہیں وسیم اکرم نے میچ کی پہلی ہی گیند کو کراس بیٹس کھیلتے ہوئے گولڈن ڈک کا شکار ہونے والے پاکستانی اوپننگ بیٹس من امام الحق کی اپروچ پر بھی سوالیا نشان اٹھایا ان کا کہنا تھا کہ میچ کی پہلی ہی گیند کو آپ کس طرح لاپروائی سے کھیل سکتے ہیں جبکہ حریف ٹیم ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرتے ہوئے کنڈیشن سے بھرپور فیدہ اٹھانے کا فیصلہ کر چکی ہے واضح رہے کہ کوویڈ نائنٹین کے حملے کے سبب انگلینڈ کے اعلان کردہ پہلے مکمل سکوارڈ کی جگہ نو نئے پلیئرز پر مشتمل تھرڈ سٹنڈ انگلیش ٹیم کے خلاف خامیابی کے لیے ہر پاکستانی شیک پور یقین تھا اور تینوں میچز جیت کر پاکستان ٹیم کی آئیسی سی ورلڈ کپ سوپر لیگ کے پوائنٹ سٹیبل پر ٹاپ پوزیشن کی پانے کی امید کر رہا تھا لیکن پہلے میچ میں پاکستانی پلیئرز کے بدترین کھیل نے پاکستانی شیکین اور سپورٹرز کو خاصا مایوس کر دیا ہے برحال یہ کھیل کا حصہ ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ سریز کے دوسرے ونڈے میچ میں پاکستان ٹیم شاندار انداز میں کمبائے کرتے ہوئے سریز ایک ایک سے برابر کر دے گی